بسم اللہ الرحمن الرحیم ارکان اسلام کی تعداد کیا ہے درست جواب ہے پانچ جن کی ترتیب کچھ یوں ہیں پہلا کلمہ طیبہ دوسرا نماز تیسرا روزہ چوتا زکاة پانچوہ حج مسلمان ہونے کیلئے کس کلمہ کا پڑھنا لازم ہے درست جواب ہے تیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کلمہ طیبہ میں کتنے نکتے ہیں درست جواب ہے کوئی نہیں کلمہ طیبہ میں زیر زبر پیش تو ہیں لیکن نکتہ کوئی نہیں کلمہ طیبہ کے خروف کی تعداد کتنی ہے درست جواب ہے چھو بیس کلمہ طیبہ کا منکر کون ہے درست جواب ہے کافر کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں کسی ایک حصے کا منکر کافر کہلائے گا تیسرے کلمہ کا نام بتائے درست جواب ہے تمجید چھے کلمہ کے نام درجزیل ہے پہلا کلمہ طیب دوسرا کلمہ شہادت تیسرا کلمہ تمجید چوتا کلمہ توحید پانچوہ کلمہ استغفار چھتا کلمہ رد کفر تیسرے کلمہ کا نام تمجید ہے تمجید کے معنی کیا ہے درست جواب ہے بزرگی چھے کلمات کے نام عورمانی طیب پاک شہادت گواہی تمجید بزرگی توحید وحدانیت استغفار توبہ رد کفر کفر کو رد کرنا یہ شعر کس شاعر کا ہے زبا سے کہہ بھی دیا لا الہہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں درست جواب ہے علامہ محمد اقبال بتائے قرآن مجید میں کلمہ طیبہ لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ مکمل طور پر یق جا کتنی مرتبہ آیا ہے درست جواب ہے ایک مرتبہ بھی نہیں دلیو بھی نہیں موسیقی